السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ماہ رمضان کی بہت ساری برکتیں اور رحمتیں اللہ پاک ناظر کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو وہ سمیٹنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین ویسے تو عبادات کا سلسلہ سارا سال جاری رہتے ہیں لیکن باقاعدہ احتمام کے ساتھ ماہ رمضان میں کیا جاتے ہیں اس کے لئے صرف ہمیں نہیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی تیار کرنا چاہئے ایک کمرے کے کسی کارنر پہ یا گھر میں کسی کارنر کو مخصوص کر دیا جائے جس سے بچوں کی اٹریکشن ہو اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ اٹریکٹ ہو کے نماز کی طرف جائیں اب یہ ہم پیرنٹس پہ ہے کہ ہم کتنی اٹریکشن نماز کے لئے بچوں کے لئے پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اٹریکٹ ہو کر ان کا دل کریں کہ ہاں بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے اس جگہ کو ڈیکوریٹ کریں ہمارے پاس جائے نماز ہیں جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اٹریکٹیو ہونے چاہیے بچوں کے ایج کی حساب سے ہونے چاہیے کیونکہ نماز ایک اہم جوزو ہے اور ہم نے ہی ان کی تربیت کرنی ہے اور ان کو نماز کی طرف پراغپ کرنے جب وہ نماز پڑھے ہیں تو ان کو اپلیشیئٹ کریں ان کو کوئی گفت دیں یہ نہیں کہ کوئی بہت ہیوی ہے ایکسپنسف گفت دینے کی ضرورت ہے ان کو کبھی تھوڑے سے پیسے دے دیئے ان کو کوئی چیز لاکر دے دی کوئی فروٹس لاکر دے دیئے جیسے کہ آج کل افطاری میں ضرورت ہے اور ہیلڈی بھی ہے جائے نماز کو ہاتھ سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں لائک خواتین کو کڑھائی وغیر آتی ہے آج کل سٹیکرز جلی جیسے شرٹس اور بہت ساری چیزیں جال رہی ہیں ان کو آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں بہت سارے آئیڈیاز ہیں اگر ہم لوگ اس طرف لگانے کے لیے کوشش کریں آج کل تو مارکٹ میں ڈیجیٹل جائے نماز مل رہے ہیں بچوں کے لیے جس پہ نشان بنے ہوتے ہیں کہاں سجدہ دینا ہے کہاں ہاتھ رکھنے ہے گٹنے رکھنے ہے پاؤں رکھنے ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ